ہائیڈرا کی سرگرمیوں سے ریال اسٹیٹ شعبے میں گراوٹ حکومت کی آمدانی بھی متاثر تالابوں کے خریب مکانات کی خریدار نہیں مل رہے ہیں شہر ہدراباد میں ہائیڈرا کی سرگرمیوں کے بعد ریال اسٹیٹ کے شعبے میں کافی گراوٹ آئی خانگی کمپنیاں پریویٹ کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے ڈر رہی ہے اور جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہے وہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے تشویش میں مبتلا ہو گئے کئی ریال اسٹیٹ تاجرین بھی پریشان ہیں متنظر لیاؤٹ اور ایسے لیاؤٹ جو تالابوں کے خریب ہیں وہاں پر پراپٹی خریدنے سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں اور تالابوں کے خریب جن کے مکانات ہیں وہ مکانات فروغت بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں ہائیڈرا کی جانب سے ان کے مکانات کو بھی نشان نہ بنایا جائے لیکن انہیں خریدار نہیں مل رہے ہیں خانگی شعبے جہاں ٹھپ ہو گئے وہاں عوددار بھی پریشان ہیں بالخصوص محکم فیناس کے عوددار اس لیے الجھن کا شکار ہیں ریاستی بجٹ میں سرکاری ارضیات کے حراج کے ذریعے مالی سال کے اختتام تک چوبیس ہزار کروڑ روپے کی آمدانی کا اندازہ تھا اب تک ایک ہزار کروڑ روپے بھی نہیں کمائے گئے مرکز کی گرینٹس میں کمی پھر سرکاری ارضیات کے حراج سے آمدانی میں کمی کی وجہ سے جو بجٹ ترتیب دیا گیا تھا وہ درہم برہم ہو سکتا ہے ریال اسٹیٹ تھاپونے سے جہاں خانگی افراد پریشان ہیں وہیں حکومت کی آمدانی بھی زبردست اثر پڑ سکتا ہے نہ صرف حراج بلکہ ریجسٹریشن کے ذریعے بھی جو رقم حکومت کو حاصل ہوتی تھی اس میں بھی کمی آئی تین ماہ کے دوران پانسو تا چھسو کروڑ روپے کم روینیو حکومت کو حاصل ہوا ماہرین کا کہنا ہے کہ فوری صورتحال میں بہتر آنا مشکل ہے چیف منسٹر ریون تریڈی چوتے شہر کی بات کر رہے ہیں وہاں سرمایہ کاری میں اضافے کے بعد ہی صورتحال معمول پر آ سکتی ہے ہائیڈرا کو مزید اختیار دیے جانے کے بعد بیلڈرز اور ریال اسٹیٹ تاجرین کی پریشانی میں اضافہ ہوا بیورو ریپورٹ اہچین نیوز اہچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں